غسل سات مقامات کے علاوہ تمام غسل مستحب ہیں واجب غسل سات ہیں ایک غسل جنابت دو حیز تین نفاس چار استحاضہ پانچ مسئلہ میت چھے غسل میت سات وہ غسل جو نظر اہد یا قسم وغیرہ کے ذریعے واجب ہوتے ہیں مثلا اگر کوئی نظر کر لے کہ اگر میری پلا مشکل دور ہو جائے گی تو میں غسل کروں گا مستحبی غسل بہت ہیں مثلا غسل جمعہ اور غسل زیارت وغیرہ جس شخص نے غسل جنابت کیا ہو وہ نماز کے لیے وضوح نہ کرے گا مگر یہ کہ غسل کے درمیان یا بعد میں اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے وضوح باطل ہو جاتا ہو واجب یا مستحب غسل کو ترتیبی یا ارتماسی دونوں طریقوں سے کیا جا سکتا ہے غسل ترتیبی کی کیفیت غسل ترتیبی میں غسل کی نیت کے بعد پہلے پورے سرو گردن کو دھوئیں پھر بدن کے پورے داہنے حصے کو اس کے بعد بائیں طرف کے پورے حصے کو دھوئیں سر اور گردن اور جسم کے داہنے اور بائیں آدھے حصے کو بیان شدہ ترتیب سے دھوئیں چنانچہ جان بوش کر یا بھولے سے یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اگر اس ترتیب پر عمل نہ ہو تو غسل باطل ہو جائے گا اور یہ یقین کرنے کے لیے کہ بدن کے تینوں حصے مکمل طور سے دھول گئے ہیں ہر حصے سے ملے ہوئے دوسرے حصے کی تھوڑی مقدار اور بھی دھولنے میں شامل کر لے ضروری نہیں ہے کہ بدن کو دھوتے وقت ہاتھ سے ملیں بلکہ اگر غسل کی نیت سے بدن پر پانے پہنچ جائے تو کافی ہے چاہے وہ شاور کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو غسل کی نیت اور سرو گردن کا دھونا غسل کی نیت کے یہ معنی ہے کہ آدمی کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون سا غسل انجام دے رہا ہے اور غسل کو صرف خداوند عالم کے حکم کی بجا آوری کے لیے کرنا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ نیت کو زبان پر جاری کریں اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک خاص غسل کی نیت کی جائے بلکہ ایک غسل مثلا جنابت اور وہ غسل جمعیت کو ہاتھ لگانے سے واجب ہوا ہے اور مستحبی غسل مثلا جمعہ کا غسل ان سب کی نیت سے ایک غسل کیا جا سکتا ہے نیت کے بعد سر اور گردن کے دھونے کا مرحلہ ہے اور یہاں وضوح میں مستح کے برخلاف پانی کو سر کی کھال تک پہنچانا واجب ہے البتہ بعض مراجعہ تخلیط کے وطوے کے مطابق بڑے بالوں کا دھونہ واجب ہے البتہ اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ وہ موانے جو مادہ ہیں اور جسم میں ہیں انہیں پہلے برطرف کر لے لیکن مہدی جیسی چیز جو صرف رنگ ہے اس کے بالوں میں باقی رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ بدن کے ایسے حصوں کا دھونہ ضروری نہیں ہے جو دکھائی نہیں دیتے مثلا کان اور ناک کا اندرونی حصہ بدن کے داہنے اور بائیں حصے کو دھونا اور غسل کے صحیح ہونے کی شرطیں سر اور گردن کو دھونے کے بعد بدن کے داہنے آدھے حصے کو اور پھر بدن کے بائیں آدھے حصے کو دھوئیں گے بہتر یہ ہے کہ ناف اور شرمگاہ کو بدن کے دونوں حصوں کو دھوتے وقت دھوئیں اور غسل میں بھی وہ تمام شرطیں ضروری ہیں جن کی وضوح میں رعایت ضروری ہوتی ہے مثلا پانی پاک اور مباہو اور غسل کے لیے کافی وقت ہونے کے ساتھ ساتھ قربت کی نیت وغیرہ البتہ اکثر مراجع کے فتوے کے مطابق آزائے غسل کا اوپر سے نیچے کی طرف دھونا ضروری نہیں ہے اسی طرح اگر آزائے بدن کے دھونے میں فاصلہ اور وقفہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے مثلا بدن کا ایک حصہ دھونے کے بعد پانی آنا بند ہو جائے تو باقی حصے کو بعد میں دھویا جا سکتا ہے یعنی غسل میں موالات ضروری نہیں ہے غسل کے وقت بدن کو پاک ہونا چاہیے البتہ بدن کی نجاست کو غسل کے درمیان بھی برطرف کیا جا سکتا ہے غسل ارتماسی غسل ارتماسی کو اس طرح انجام دیا جا سکتا ہے کہ غسل کی نیت کر کے پانی میں داخل ہو جائیں اس طرح غسل کرنے میں بدن کا پہلا حصہ جو پانی میں داخل ہوتا ہے یہی سے غسل شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ پانی پورے بدن کو گھیر لے اسی طرح بعض مراجعہ تخلید کے فتوے کے مطابق ہم پانی میں داخل ہو کر جب بدن پانی میں پوری طرح ڈوب جائے تو غسل کی نیت سے اسے جنبش دیں غسل ارتماسی میں یہ بات زیادہ اہم ہے کہ ایک ہی لحظے میں نیت کر کے بدن کو پانی میں ڈبو دیں لہٰذا اگر بدن کی تھوڑی مقدار بھی پانی سے باہر رہ جائے یا زمین یا دیوار سے بدن کے کسی حصے کے متصل ہونے سے اس جگہ پانی نہ پہنچے تو غسل باطل ہے شکیات غسل اگر ہم کو شک ہو کہ اصلاً غسل کیا ہے یا نہیں تو غسل کرنا چاہیے اور اگر غسل کے مکمل ہونے سے پہلے بدن کے بائیں حصے کی کچھ مقدار کے بارے میں شک ہو تو صرف اتنا دھونا کافی ہے لیکن ایک حصہ دھونے کے بعد اگر شک کریں کہ دھوئے گئے حصے میں کچھ مقدار رہ گئی تھی یا نہیں تو اپنے شک پر توجہ نہ کریں مثلاً بدن کے داہنے حصے کو دھوتے وقت سروگردن یا اس کے کچھ حصے کے دھونے کے بارے میں شک کریں اگر غسل کے بعد معلوم ہو کہ بدن کا کوئی حصہ دھولے سے چھوٹ گیا یا اس کی جگہ کوئی رکاوٹ کی جس کی وجہ سے وہ دھولنے سے رہ گیا ہے تو اتنی ہی مقدار کو غسل کی نیت سے دھونا کافی ہے اور اگر وہ حصہ بدن کے داہنے جانب ہو تو اسے دھونے کے بعد پورا بائیں حصہ دھویا جائے گا اس لیے کہ بائیں حصے کا دھونا اسی وقت درست ہوگا جب دائیں طرف کا دھونا مکمل ہو گیا ہو اور اگر دھولنے سے باقی رہ جانے والی جگہ سرو گردن یا اس کا کچھ حصہ ہو تو اس کے دھونے کے بعد داہرے حصہ بدن اور اس کے بعد بائیں حصہ بدن کو دھولیں البتہ یہ مسائل غسل ترتیبی میں سامنے آئیں گے ورنہ اکثر مراجعہ تقریب کے فتوے کے مطابق غسل ارتماسی میں بدن کے کسی حصے تک پانی اگر نہیں پہنچا تو غسل باطل ہے موسیقی